بسم اللہ الرحمن الرحیم منتخب ہوا ہوں اور ہم امریکہ کو ایک بار پھر دنیا بھر میں قابل احترام بنائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میڈل کلاس افراد ملک کی ریڈ کی ہڈی ہیں ہم انہیں مضبوط بنائیں گے لوگوں نے مجھے ملکی معیشت کے لیے بہتری کے لیے چنا ہے نائے صدر نے کہا کہ میں ایک ایسا صدر ہوں گا جو تفرقہ پھیلانے کی بجائے لوگوں کو آپس میں ملائے گا جو نیلی ریاستیاں لال ریاست نہیں دیکھے گا بلکہ پورے امریکہ کو دیکھے گا اور اپنا پورا دل و جان لگا کر اپنی قوم کے اعتماد کو جیتنے کی کوشش کرے گا جو بائیڈن کی جیت پر سی این ان کے میزبان وین جونز درانے نشریات رو پڑے وین جونز نے کہا کہ آج امریکہ کے لیے بہت بڑا دن ہے آج تارکین وطن سیاہ فام اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا اب امریکہ میں مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج امریکہ میں باپ کے لیے اپنے بچوں کو کردار کی اہمیت بتانا آسان ہے یہ ہمارے لیے امن کا اور چیزوں کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع ہے صدر جو بائیڈن نے 1968 میں قانون کی ڈگری لی 29 برس کی عمر میں ریاست ڈیلوہ کی سیٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے ان کا تعلق محنت کا آئرش کیتولک خاندان سے ہے وہ کار سیلز منت کے بیٹے ہیں عمر ستتر برس ہے اور اوبامہ دور میں نائب صدر تھے موتدل مزاج کے سیاست دان ہیں ان کی دو شادیاں پہلی بیوی اور بیٹی کرسمس شاپنگ کے سلسلہ میں 1972 میں کار خاصتہ میں ماری گئیں بعد میں انہوں نے جل بائیڈن سے شادی کی اس سے ایک بیٹی ایشلے ہے صدر جو بائیڈن 1988 اور 2008 میں بھی صدارتی امید بار رہے جو بائیڈن کے سیاسی کیریئر کا آغاز 1972 میں ہوا جب وہ 29 برس کی عمر میں امریکہ کے چھٹے کم عمرترین سینیٹر منتخب ہوئے جو بائیڈن 1973 سے 2009 تک مسلسل سینیٹر منتخب ہوتے آ رہے ہیں 1988 میں جو بائیڈن صدارتی امید بار بننے کی دور میں شامل ہوئے لیکن ایک برطانی سیاستدان کی تقریر کا اقتباس چڑانے کے انکشاف پر دور سے باہر ہو گئے 2007 میں بھی صدارتی امید بار بننے کی دور میں شریخ ہوئے لیکن جلد ہی باراک اوبامہ اور ہیلوی کلنٹر کی مقبولیت کے سامنے گھٹنے دیکھتے ہوئے دور سے باہر ہو گئے لیکن صدر باراک اوبامہ نے انہیں نائب صدارت کے لیے امید بار چن لیا 20 جنوری 2013 کو جو بائیڈن دوسری بار امریکہ کے نائب صدر منتخف ہوئے 2015 میں جو بائیڈن کے بیٹے بیو بائیڈن کا دماغ کے کینسر کے باعث انتقال ہوا تو جو بائیڈن نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی 12 جنوری 2017 کو سابق صدر باراک اوبامہ نے جو بائیڈن کو صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت غیر شدی شدہ جوڑے کا ساتھ رہنا لوگوں کا شراب فریدنا اور پینا جرم تصور نہیں کیا جائے گا اس کے لیے عمر 21 سال ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اس سے پہلے اس کی ترسیل فروخت اور استعمال کے لیے لائسنس کی شرط آئی تھی اس قانون کے بعد غیر شدی شدہ جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے میں کسی قانونی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دبئی میں بیوی کو طلاق تینے کی صورت میں اسی ملک کے قوانی نافذ ہوں گے جہاں ان دونوں کی شادی ہوئی ہوگی حکومت نے غیرت کے نام پر مارنے اور اس جیسے دیگر اقدامات کو قابل سزا جرائم میں شامل کر لیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ قانونی اصلاحات ملک میں سرمایہ کاری کے محول کو بہتر بنانے اور رواداری کے اصولوں کو بہتر کرنے کے لیے ہے دوستو اس خبر پر میں صرف یہی کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ حلالی جلعظیم کرونا کے عداد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے عالمی وبا کے سبب دنیا بھر میں پانچ کروڑ دو لاکھ پچپن ہزار پیچانوے افراد متاثر ہو چکے ہیں اور بارہ لاکھ چھپن ہزار ایک سو تیس سموات ہو چکی ہیں دنیا بھر میں آخری ایک کروڑ کیسی صرف اکیس دن میں ریجسٹر ہوئے ہیں پہلے کیسے ایک کروڑ کیسی تک دو سو تیس دن لگے تھے پہلے کیسے ڈھائی کروڑ کیس تک کرونا نے دو سو چوراسی دن کا وقت لیا تھا نائجیریا میں زرد بخار پھوٹنے سے اب تک بائیس افراد جان بھک ہو چکے ہیں زرد بخار کے باعث حلاقتیں ڈیلٹا ریاست کے شمال مشرق کی مقامی حکومتی علاقے ایکہ میں سامنے آئی ہیں وبا چند ہفتے قبل شروع ہوئی تھی جس میں اطلاعات کے مطابق زیادہ تر اٹھارہ سے پچیس سال کی عمروارے لوگ جان بھک ہوئے ہیں معروف انگریزی لکت آکسفورڈ نے شدید دباؤ کے بعد کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے عورت کے لفظ کی تاریف بدل دی ہے آکسفورڈ انگلیش ڈکشنری پر سنفی امتیاز بڑھتنے کا الزام تھا اور اس کے خلاف پیٹیشن بھی دائر کی گئی تھی جسے تیس ہزار سے زائد افراد کی حمایت بھی حاصل تھی تاہم اب پبلشن میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے عورت کے مفہوم اور اس کی تاریف بدل دی ہے نئی انٹری کے مطابق اب لفظ عورت کی وضاحت کی جائے گی کہ ایک شخص کی بی بی یا دوست دوستو یاد رہے کہ اس سے قبل عورت کے لفظ کی وضاحت کے لیے شخص کی جگہ مرد لکھا جاتا تھا اور اسی کوپیٹیشن میں سنفی امتیاز کے مترادف قرار دیا گیا تھا سکار لینڈ میں بچوں کو مارنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے سکار لینڈ کی پارلیمنٹ میں گزشتہ سال بچوں کے تحفظ کے حوالے سے پیش کیے گئے بل کو منظور کر لیا ہے اس بل کے تحت بچوں کو اب بڑوں کی طرح مکمل تحفظ مہیا کیا گیا ہے تاہم معقول وجوہات کی بنا پر سزا دینے کے لیے برطانیہ کے مختلف حصوں میں اب بھی ان کو مارنے کی اجازت ہوگی اس بل کے تحت اب ایسی وجوہات کا بھی دفاع نہیں کیا جا سکے گا جس کے تحت ان کو سزا دینا ضروری ہو ایسی صورت میں والدین کو قانونی کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بل کے تحت بچے کے جسم کے کسی حصے پر مارنا ہاتھ یا کسی اور چیز سے لاد اٹھا کر پھینکنا مکہ مارنے اور بال پکڑنے پر بھی پبندی ہوگی جبکہ اس کو کسی بے سکون جگہ پر بیٹھنے کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکے گا دوسری طرف بیچارے والدین کی طرف سے سکالڈین میں اس قانون کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف مہم چلانے والے گروپ نے اسے ایک خوفنات قانون کرا دیا ہے بل کی مخالفت کرنے والے گروپ کا کہنا ہے کہ اس قانون نے والدین کو انتہائی کم اختیارات دیئے ہیں اچھی بات ہے اب بیٹھ کر میری طرح اٹھ دوسری کو یونانی دار الحکومت میں پچھلے دو سو برس میں پہلی مرتبہ جمعہ کے روز ایک مسجد کے دروازے کھول دیئے گئے اٹھارہ سو تینتیس کے بعد سرکاری سرمائے سے قائم ہونے والی یہ پہلی مسجد ہے یہ بات اہم ہے کہ اس وقت پاکستان شام افغانستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مہاجرین یونان میں موجود ہیں تاہم یونانی دار الحکومت میں کوئی بقاعدہ مسجد موجود نہیں تھی دو سو سال قبل سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کی پسپائی کے بعد یہاں کوئی مسجد سرکاری سرپرستی میں باقی نہیں بچی تھی مقبوضہ وادی میں بہارتی اہلکاروں کے ہاتھوں اکیس سالہ دودھ فروش نوجوان عابد میر کی شہادت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے اکیس سالہ عابد میر ولد عبد الحمید میر کے سر میں گولی لگی تھی جو صدر ہسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا عابد میر کی وارڈی مرکزی جامعہ مسجد میں عیدگاہ میں لائی گی جہاں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اس موقع پر سیکڑوں لوگ جمع ہوئے اور احتجاجی مظاہرے کیے بعد میں نوجوان کو اپنے ابائی گاؤں میں سپردے خواہ کر دیا گیا عابد حمید نامی نوجوان شہر میں دودھ فروخت کرتا تھا لاہور میں فضائی علودگی کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو سے بھی تجاوز کر گیا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کا سلسلہ بڑھنے لگا ہے شام کے اوقات میں سموک کی شدت بڑھ جاتی ہے فضائی علودگی سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی ریپورٹ کے مطابق لاہور میں آئندہ ایک ہفتے میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو دو سے چار سو بیالیس تک رہنے کا امکان ہے فضائی علودگی اور سموک کی بڑی وجوہات میں گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوان ائنٹوں کے روایتی بھٹوں سے نکلنے والا دھوان گرد و وبار فصلوں کی باقیات کو لگائی جانے والی آگ اور کیمیکل فیکٹریوں کا دھوان شامل ہے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں سموک پر کابو پانے کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے پر دفعہ ایک سو چوتالیس نافیز ہے ائنٹوں کے بھٹے بھی سات نومبر سے بند کیے جا چکے ہیں لوگ دو ہزار جرومانہ ادا کر دیتے ہیں گاڑی ٹھیک نہیں کرواتے ڈی سی لاہور نے بتایا کہ گزشتہ چند روز میں پانچ سو چونسٹھ گاڑیوں کو بند دو سو اٹس فیکٹریوں کے چالان کر کے بیس لاک جرومانہ وصول کیا گیا ہے ریلیف کمیشنر کا کہنا ہے کہ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے بارہ فیصد جبکہ پنجاب میں آٹھ فیصد سموک پیدا ہوتی ہے گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئے سے تنتالیس فیصد فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والی گیسوں اور دھوئے سے پچیس فیصد جبکہ بیس فیصد سموک فصلوں اور کوڑے کٹکٹ جلانے سے پیدا ہوتی ہے سموک کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور سانس لینا مشکل ہو رہا ہے سموک کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ کرونا کا بھی خطرہ پیدا ہو چکا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری سموک سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کریں جب بھی باہر سے واپس گھریاں دفتر پہنچے تو آنکھوں اور چہرے کو پانی سے ضرور دھوئیں بہت سے سمارٹ فونوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے خوش قسمتی سے بیٹری کی زندگی بڑھانے والے طریقے موجود ہیں ان کے ذریعے بیٹری کی مدت استعمال خاصی بڑھ جاتی ہے سمارٹ فون میں سب سے زیادہ تاوہ نائی اس کی سکرین استعمال کرتی ہے لہذا سکرین کی روشنی کم کر دیجئے یوں آئی فون پر ایک گھنٹے میں چوبن فیصد جبکہ انڈروائیڈ فون پر تیس فیصد کم بیٹری صرف ہوتی ہے ویب بروزنگ کے وقت سمارٹ فون اشتہارات داؤنلوڈ کرتے ہوئے خاصی تاوہ نائی خرچ کرتا ہے چنانچہ ایڈ بلوکر انسٹال کر کے بھی آپ بیٹری کی زندگی بڑھا سکتے ہیں نوجوان نسل انٹرنیٹ پر گانے سننا پسند کرتی ہے لیکن اس طرح بیٹری زیادہ پاور استعمال کرتی ہے مثلا وائی فائی کنیکشن پر دو گھنٹے گانے سننے سے دس فیصد بیٹری خرچ ہوتی ہے مگر فون کے اندر موجود گانے سننے میں بیٹری کا خرچ صرف پانچ فیصد ہوتا ہے وائیڈلس بند کر دیں جب کسی مقام پر وائی فائی کو کوریج اچھی نہ ہو تو بیٹری بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ فون اپنی تاوہ نائی اچھے سینگنل کی تلاش میں خرچ کرتا ہے لہٰذا بیٹری بچانے کے لیے وائی فائی بند کر دیں آئی فون اور انڈرائیڈ فونوں میں یہ دیکھنے کا طریقہ موجود ہے کہ کون سی ایپس بیٹری زیادہ خرچ کرتی ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فون جب استعمال نہ ہو تو کون سی اپلیکیشنز بیٹری خرچ کرتی ہیں انہیں تلاش کر کے بیک گرونڈ ایکٹیوٹیز کو ڈیسیبل کر دیں بعض ایپس آپ کی لوکیشن ڈریک کرتی ہیں تب فون کا جی پی ایس بہت زیادہ بیٹری استعمال کرتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی ایپس کو ڈیسیبل کر دیا جائے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ